حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو اے میرے پیارے آقا آپ پر میرے ماں باپ بین بائی اور پورا خاندان قربان ہو دوستو عام طور پر میں اپنے چینل پر اسپورٹ سے ریلیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میرا چینل اسپورٹ کا چینل ہے جو ایک رول بھی ہے کہ میں اپنے چینل پر صرف اسپورٹ کی ویڈیو اپلوڈ کروں مگر آج جب میں نے فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ رول کو گولی ماروں اپنا مسلمان ہونے کا فرض ادا کرو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں میری تمام ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرو مگر اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے یہ نہیں کہوں گا بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مسلمان ہونے کا فرض ادا کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ساتھ جساتھ ریپورٹ بھی ضرور کرے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس کو فول کر کے آپ سمپلی ریپورٹ کر سکتے ہو تو چلے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نووی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری عمت میں تیس جھوٹے ہوں گے جن میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا جبکہ میں خاتمن نبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں روایت ابو دعود نمبر چار ہزار دوسو باون آج کیسے ریکارڈنگ کا مقصد محترم جناب زیب سہروردی صاحب جو کہ لاہور سے وابستہ ہیں انہوں نے مجھے ایک چیز بھیجی جس میں ذکر تھا کہ قادیانیوں کا قرآن آ گیا ہے خدارہ پلی سٹور پہ جا کے اسے ریپورٹ کیجئے تو میں نے خود تحقیق کی اور اسے پایا آپ سب پلی سٹور پہ جا کر لکھ سکتے ہیں دہولی قرآن عربک سلائش انگلش تو چوہتے نمبر پر جس کی ریٹنگ ابھی فور پوائنٹ تھری ہے اور بہت تیزی سے یہ قرآن پھیل رہا ہے اسے شائع کیا گیا ہے اس کا ترجمہ تبدیل ہے جیسے کہ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کے آخری ہونے کا ذکر بارہا جگہ آیا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ آیتیں نکال دی گئی ہیں وہ ترجمہ نکال دیا گیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے مولف اس کے لکھنے والے احمدیہ مسلم کمیلٹی والے ہیں اور یہ بہت تیزی سے اس قرآن کی جھوٹے قرآن کی ترویج کر رہی ہیں میرے دوستوں آج وہ وقت ہے جتنا جلد ہو سکے اس ریکارڈنگ کو پھیلائیے اپنے دوستوں کو سنڈ کیجئے اللہ اس کے رسول کے واسطے میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اس چیز کو روکیے کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں ایک دفعہ جا کر اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں یہ ہمارا قرآن نہیں آپ چاہے سنی ہیں آپ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ اہلِ حدیث ہیں آپ سب جانتے ہیں قادیانی کون ہیں یہ جھوٹی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بے شک ان پر اللہ کی لانت ہے خدا رہا جتنی جلدی ہو سکے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے جناب زہیب سہروردی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کہ تم نے دین کے لئے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی کام آ جائے آپ کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کے دین کے لئے آپ کے حبیب کے لئے آواز اٹھائی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ قرآن جانی ہے کہ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسولتہ برآنیں میرے دل کے ارمان یا رسولتہ